بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آر فوڈیس کو آج میں بتانے جا رہی ہوں اپنی ایک یونیک ریس پی جو کہ میں ہمیشہ ریفرشنگ رہنے کیلئے خود کو ٹھنڈا رکھنے کیلئے گرمی سردیوں میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں سٹوا بیری اس کو سٹوا بیری کا ملک شیک جو میں پیتی ہوں کس طریقے سے پیتی ہوں اس سے سکن بھی اچھی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ریفرشنگ رہتا ہے تو گرمیوں میں اس کو جو ہے کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے لے لینی ہے دھے ساری جو ہے سٹرابریز اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے جو ہے وہ جو جتنے بھی پتے ویرہ ہوتے ہیں جتنا بھی اس کا جو کارنر کا پارٹ ہوتا ہے وہ رموف کر کے اس کو جو ہے تھیلیوں میں ڈال کر آپ فریزر میں فریز کر لیں اور اس کے بعد جتنی کونٹریٹی میں آپ کو رکوائیڈ ہو جتنے لوگوں کے لئے آپ نے جو ہے سٹرابری بنانی ہو اتنے آپ نکال لیں تو میں نے جی سال سے آٹھ جو ہے سٹرابریز جو تھیں وہ فریزر سے نکالی اس کے اندر جو ہے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو اس کے اندر ڈالا میں نے اس کو سیرپ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر سالٹ میں نے دیا تقریبا پینچ کے قریب اس کے اندر سالٹ لے لیا تھا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے پینچ آف سالٹ ایڈ کر لینا ہے گئیس میں نے اتایا کہ آپ نے اسی طرح سٹر کر لیں گے تو پورا سال اس کو جو ہے وہ آپ انجوائ کر سکتے ہیں اس کے اندر شوگر ایڈ کرنی ہے آپ نے تقریباً ون ٹیبل سپون کیونکہ تھوڑی سی جو ہے وہ کھٹی ہوتی ہیں تھوڑا سا ان کا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے چینی تھوڑی سی زیادہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کر یعنی اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے چینی کا تو چینی کا ایک بڑا چمچہ بھر کر اس کے اندر آپ نے ایڈ کیا ساتھ سے آٹھ جو تھی وہ آپ کی اس کے ساتھ اکلی چیز جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے گائز وہ تھوڑا سا یہ ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو نمک کونسا یہ نمک ہے جی یہ پنک سالٹ ہے پنک سالٹ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تقریباً آپ نے جو ہے آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر پنک سالٹ کا ایڈ کر کے پھر اس کے اندر آپ نے ملک ایڈ کرنا ہے فریش ملک اس کے اندر فل کریم ملک اس کے اندر میں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں تو آپ نے جو ہے اس کے اندر فل کریم ملک جو ہے وہ ایک گلاس بھر کر ایک سے ڈیڈ گلاس بھر کر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے پاس ایک سے ڈیڈ گلاس ڈالی گا گائز یاد رہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے چاہیں تو کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ پاس optional ہے اگر آپ کو زیادہ تھک چاہیے تو آپ اس کے اندر جو ہے فل کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو اس کے اندر جو ہے ایک سے ڈیڑھ گلاس آپ نے دودھ کا ایڈ کیا اس کے پاس جو ہے آپ آپ اس کو چلائیں گے اچھا اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرنا ہے اچھے سے بلینڈ کیجئے ایک دفعہ بلینڈر کو پانچ منٹ چلائیں گے پھر اس کے بعد تاکہ اچھے سے یہ بلینڈ ہو جائے اور اس کے جو دانے یا تو وہ بھی نہیں رہیں گے اس کے بعد ایک سرونگ گلاس کے اندر سب سے پہلے آپ نے آئیس کیوبز ڈالنے ہی ہے آئیس کیوبز آپ ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یاد رہے کہ آپ نے جو ہے وہ بلینڈ کرنا ہے اچھے سے جوسر میں جو ہے جو ہے جوس کو آپ نے پہلے تین سے چار میں بلکل آکو باز جیسا تھک کمیلے گا کیونکہ وہ زیادہ بلینڈر کو چلاتے ہیں جتنا بلینڈر کو زیادہ چلائیں گے اتنی آکے سٹوپلی کا جوس زیادہ چلاتے ہیں اور اس کے حالے جو ادھر ضرحے ہیں وہ نہیں نہیں رہیں گے دانے سے آپ موہ میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے camerد کیا اور اس کے بعد جو ہے سرونگ گلاس میں اس کو سرک کیا سسارا سارا سٹوپلی جوس ایک گلاس کے اندر جو ہے اس دن سے چار پانچ گلاس ہیں یہ ساتھ سے آٹھ ہوں گی تو تقریبہ دو سے تین گلاس اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ اس کو انجوائے کریں گے اس کے اوپر آپ ٹاپنگ کر سکتے ہیں آئس کریم کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں آئس کریم کے ساتھ اگر آپ آئس کریم کچھ لوگوں کو مینیلا پسند ہوتی اس کے ساتھ مینیلا سادہ سوٹ کرے گی چوکلٹ ایس کمپیر ٹو چوکلٹ اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر سپنگل کر دیجئے تھوڑا سا جامے شیری اس کے اوپر جامے شیری تھوڑی سی جو ہے اس طرح سے آپ ٹاپنگ کر دیں جامے شیری کی اس سے جو ہے وہ ایک دم اراما بھی اچھا آتا ہے اس کے لئے ٹیسٹ میں بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے روح اوزہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا روح اوزہ ایڈ کر کے اور ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے اس کے پر جو ہے وہ پسیوی چینی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کٹے و بادام پسیوی چینی کٹے و بادام پستے ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک رچ فلیور میں آپ کو جائے سٹروی جوز جو ہے ملک شیک جو ہے وہ آپ کے باس ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس طرح سے سٹور کر کے رکھ لیں جس طرح سے میں نے میتھر سٹارٹنگ ہوتایا آپ جو ہے پوری گرمیاں جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں ان کے سردیوں میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی فریج میں جگہ ہے تو یعنی آپ کے فریزر میں جگہ ہے تو انجوائے کیجئے سٹروی بری جوز کو اور ریس پی کر اس کو سبسکرائب کر لیں